السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اچمائی میرے مہترم بائیو بہنوں اور دوستو کرونا کی تکلیف سے نکلنے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کرونا کے لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ احتیاط کریں ماسک پہنے فاصلہ رکھیں یہ بہت تکلیف دے چیز ہے جو گزرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے تو اس کے لحاظ سے میری ایک گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیں اللہ ہمیں اس سے بچائے بہت بڑی تکلیف ہے موت کا سمان بن جاتی ہے یہ نیا سال شروع ہوا ہے اور ابھی کچھ میرے اندر بولنے کی ہمت اور طاقت پیدا ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کی مجلس شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلا سال جو گزرا اس سے پچھلا سال ہم کرونا ایک وبا ہے جس کا علاج توبہ اور استغفار ہے اور یہ میرے نبی کی زندگی کی ایک تصویر ہے یہ ہر گھر میں ہو جائے ہر محفل میں ہو جائے ہر مجلس میں ہو جائے تو کرونا بھی غائب ہوگا اور ہماری زندگی دنیا میں ہی جنت بن جائے گی تو آپ کے میں بتانے لگا ہوں کہ ہمارے نبی کی مجلس کیسی تھی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابرن للخواتر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے کسی کی قفیت خراب نہ ہو جائے یجبرو بے خاطر حاضہ وَيَتَبَسَّمُوا لِهَادَا کبھی آپ اس کی دل جو ہی کر رہے ہوتے تھے اور اس کو ہمت دلا رہے ہوتے تھے کبھی اس کو مسکر آ کے دیکھ رہے ہوتے تھے وَيُفَرِّجُوا كَرْبَهَادَا اور کبھی کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کر رہے ہوتے تھے وَكَانَلْدِ صُحْبَتِهِ جَمَالٌ آپ کی صحبت میں دل لگی کا سامان بھی ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارے خاموش بیٹھے ہوں کبھی آپ پوچھتے بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو صحابہ بتاتے جی ہم نے یہ دیکھا یہ دیکھا ہے کبھی آپ خود فرماتے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کبھی آپ اب بہت کم اپنے صحابہ کو نصیحتی بات کرتے تھے ہفتے میں ایک آت دفعہ جب زیادہ کی جاتی ہے تو طبیعتیں پھر گھبرا جاتی ہیں تو کبھی ایسا ہوتا تھا چونکہ آپ اشراق تک بیٹھتے تھے اور نماز اول وقت میں پڑھتے تھے تو کافی ٹائم ہوتا تھا آپ تشریف فرما ہوتے اور خاموش ہو کے بیٹھ جاتے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کوئی بات کریں تو اس میں ہنسانے والے بھی تھے اس میں ایک کہانی سنانے والے بھی تھے تو حضرت عبداللہ بن حزیر رضی اللہ عنہ وہ بہت ہنساتے تھے عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ ان سے بھی زیادہ ہنساتے تھے یعنی آپ کی محفل ایسے نہیں ہوتی تھی جس میں سناٹا چاہے ہوا ہو اور بس آپ ہی روزانہ بولیں آپ ہی روزانہ بات کریں یہ ایسا نہیں تھا بلکہ سننا سنانا تھا اور حسی مزاق کا بھی سامان تھا اور حسی مزاق کی بات بھی ہوتی تھی کانت لے سہدت ہی جمال ہوں یہ میں نے جمال کا درجہ ومتعتن اور آپ کی محفل میں آپ سے فائدہ اٹھانے کا بھی سامان ہوتا تھا کہ آپ کبھی نصیحت فرماتے کبھی اللہ کے قرآن کو پڑھ کے سناتے کبھی زندگی کے طریقے بتاتے تو آپ کی مجلس میں نصیحت بھی ہوتی تھی اور ہسی مزاق کا بھی کبھی سما ہوتا تھا کہ ہسنا انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارے ہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بزرگ صاحب بیٹھوں میں اور سارے اتحیات کی شکل میں بتھ بن کے بیٹھوں میں حضرت صاحب بولیں گے تو بولیں گے ہم میں سے کوئی نہیں بولے گا یہ ہمارا بردہ صغیر کا نظام ہے پھر فلا یحقر من احد کسی کو آپ گری نظروں سے نہیں دیکھتے تھے کسی کو آپ حقیر نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دو غریب آدمی ہے یہ مالدہ آدمی ہے سب کی عزت کرتے تھے اور ولا یصفہ احلام آحد اور آپ کسی کی رائے کو رد نہیں کرتے تھے اس کا مزاک نہیں اڑاتے تھے بلکہ ہر آدمی کی رائے آپ سنتے تھے یہ میرے نبی کی محفل اور مجلس تھی تو اس کے اوپر اگر میری آپ کی زندگی آ جائے تو ہم لوگوں کی عزت دیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں کوئی رائے دے تو محتاج بن کے سنیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کسے دیلوڑ کوئی نہیں میں جو چاہو ہم مرضی کروں وہ جو چاہو ہم مرضی کروں تو بس اللہ ہی ہے باقی انسان تو بیچارہ بے بس مجبور ہے نہ اپنا پشاب روک سکتا ہے نہ پخانہ روک سکتا ہے نہ اپنی بیماری روک سکتا ہے نہ اپنا بڑھاپا روک سکتا ہے نہ آنے والے حالات روک سکتا ہے میں جو چاہو کروں وہ صرف اللہ ہے اور ایک چھوٹی سے حدیث اسمہو تسمہو میرے نبی نے فرمایا معاف کرنا سیکھو اللہ تمہیں معاف کر دیکھ اس پر ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا انتقال ہو اور اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے کہنے لگا جی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچ کے بولو ان کا جی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سوچ لو تو کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا لوگوں کو مال دیتا تھا جو پیمنٹ نہیں دے سکتا تھا حالات کی مجبوری کی وجہ سے میں اسے پیسہ معاف کر دیتا تھا اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا بس یہ اگر نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو بس یہی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تنہوں تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کیا تو آج میں بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہوں چل چلا جا جنت اسمہو تو اسمہو معاف کرو درگزر کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا درگزر کرے گا یہ سال نو کا پیغام ہے اور ہم اپنے ملک کی حفاظت کا ذریعہ بنیں سچائی کے ساتھ دیننداری کے ساتھ ہم اپنے بازاروں کی حفاظت کریں سود سے پاک کریں جھوٹ سے پاک کریں دھوکہ واضی سے اپنے بازاروں کو پاک کریں آپس کی لڑائیوں کو ختم کریں تمہارا ملک جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا السلام علیکم رحمت اللہ